بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساکھی دونیوار پہلے ایک کسان رہنمادی شہادت اپنے حقوق واسطے اون پورے ملک دے کسانیں کو ہلا کے رکھ لیتے کہ ایک انجھا دورے جہرہ کانکو گینے جہرہ لے وہ اپنا حق منگے کو مار لیتا گینے کانک زندگی دی علامات ہے جہرہ تاکو زندگی دی بخشش واسطے محنت کرنے جہرہ لے وہ اپنا حق منگ دے اکمار لیتا گینے این واقعے کلو پورے ملک دے کسان خوف زدائیں پریشانیں غم زدائیں این سلسلے کسان بورڈ دے مرکزی رہنما تونسہ شریف تو تعلق رکھانا لے ساکو بڑی خوشی ہے آج ساکو میلین حسونال دارد ونڈے نے حافظ محمد حسین صاحب کیا علیہ حافظ صاحب خیریت ہے اللہ تو خوش رکھے کسان دے کیا مسائلن حافظ صاحب کسان صاحب تو پہلے جو میں اظہار حمدردی کی تے ملک اشفاق لنگڑیال صاحب سارے پرسوں شہید تھی گیا کسان دے حقوق دی خاطر کسان دے مطالبات کریں جو ہیں اللہ پاک انہیں دے درجات بلند کرے انہیں دے لوائکین کو سبے دے وے اور میں پورے پاکستان دے کسان دے طرف ہوں انہیں دے لوائکین دے اللہ حمدردیدہ اظہار کریں اور شہادت دے مرتبے دے اللہ پاک بلند فرمائے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ انہیں دے درجات کو بلند کرے میں دعا گو ہاں تو آری مہربانی تو کسان دے آواز بڑھنے ہو تو ساپے پروگرام جو میں کسی دیتا ہوں بڑی بڑی مہربانی حافظ صاحب کسان دے کیا مسائلن پاکستانی سے کسان دے سیں آج مسائل نہیں این مسائل دراصل کسان ہیں دے نہیں اگر یہ کوئی سمجھا بنید Simpson تا اے پورے پاکستانی قوم دے مسائلن کسان قنق اگنے پوری قوم کنق کان دے کسان کا پاہ کوگنے پوری قوم کپڑے پینے دے کسان دے مینات ہوگیے کسان چاول اگنے دے کسان چاول پھانو شہل اگر او نہیں آگے سی کنق صعب اور چاول نہیں آگے سی کاتن نہیں آگے سی میرسے کرنا ہوں میرسے پیسے یہ مسائل سارے نہیں کسان دے نہیں یہ پوری قوم دے سارے 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 سمجھو انگال کو حافظ صاحب ساکو اے دسو این دوریج یا پچھلے دوریج کسان کو کیا ریلیف ملیے کیا ان زندگی خوشحالی آئیے نصراللہ بھائی کسان کو حکومات لٹے نہیں پیئے کسان کو کمپنیاں لٹے جانا پائیں کسان کو بینکان لٹے جانا پائیں کسان خوشحال کتھائیں تھی آئی کہیں کیری کیری یہ مطلب یہ کیا ریویتی گالی ہیں یا واقعی نہیں حقیقہ تھے حکومت لٹے نہیں پیئے کمپنیاں لٹے جانا پہ انہیں ترہا تفصیل دسے سو سارے دوستیں کو کیونکہ سارے کلو بھی غلطی تھی نہیں یہ کتا ہی تھا یہ کسان نے مسائل نہیں ہر کن کھا ملا لے مسائل سوشل میڈیا جیسے ہم انہیں چیزیں تھے بہنے امن و امان تھے یا کسی ناکس کار کر دیئے سارے کلو بہت غفلت تھے یہاں ساہب اس نے ساتھ نہیں سے لے سکے سان ہونی معذرت بھی کرنے سارے تفصیل نال سارے دوستیں کو دستو کہ کسان کو حکومت کی میں لٹے نہیں پیئے کمپنیاں کی میں لٹے نہیں ہاں پہن سارا مارچز دی ڈبی کے لوگ ہیں ٹریکٹر دی خریداری تک کسان ٹیکس دے یہ ٹائم پاکستان دے اندار کسان دی ستر فیصد دبا دیئے ٹھیک ہے ستر فیصد دبا دیئے اچھا وہ گندوں ہو گئے دے وہ چاوال ہو گئے دے وہ گناہ ہو گئے دے وہ دالوں ہو گئے دے کیری شاید نہیں جڑی کسان نہیں ہو گئے دا اور پاکستان دی قوم جڑی دا کو نہیں کھا دی حکومت انہیں تے ٹیکس لیں دیئے چاہے وہ بینکی جو لون گھنے انہیں تے ٹیکس ہے اچھا وہ ٹریکٹر گھنے انہیں تے ٹیکس ہے وہ بزار دے اندار جو چیز خریدے انہیں تے مسلسل ٹیکس ہیں حافظہ بھی چیزیں مل جائیں انہیں کو زرائی اجناس واسطے سپورٹیو جائیں خاد بھی یہ چیزیں یہ حکومت آپ کیوں نہیں کریں یہ دوچہ کمپنیاں کیوں کریں یہ تا ساری حکومت دا مسئلہ ہے ہون تو اگمہ مثال لے وہاں انڈیا دے اندار حکومت کسانیں کو بہت بڑا رلیف دیں چینہ دے اندار بھی بہت بڑا رلیف دیں آئے روز سارے اخباریں دیں سارے اخباریں دے بڑے بڑے خبروں جانے انڈیا کسان خود کوشی کر گئے نہیں اندے کچھ کسان ایسے ان جتاں انہیں کو کرزے مہنگے ملین اندے ہوتے انہیں احتجاج کی تے بل گورنمنٹیں انہیں کو سادکنیں انہیں دے کرزے بھی چھوڑیں اور انہیں کو رلیف دیتے انہیں دے بجلی فری ہے انڈیا ایچ اچھا انہیں کو یوریا کا دو سو روپے دے مل دی اساک سولہ سو روپے دے مل دی انڈیا دے اندار ڈی اے پی اٹھ سو روپے دی ہے انہیں کو سستی کیوں مل دی ہے اسا کیا کریں اسا دنیا دے دنیا ملک جو مانگوین ہیں افریقہ جو مانگوین ہیں جیسے آپ بڑا کے وجہ سو سستی ہو سی جیسے ملکے گھن کے ولاگو تے وجہ سو تمہنگی ہو سی اساڑا یہ پٹنا ہے ایک عرصے کنے کہ گورنمنٹ ساڑے مسائل کو سنجید دے گنال دے دی نہیں غور ہی نہیں کریں دی بجٹ بڑھنے بھی سا کو نظر انداز کریں دے پالیسان جیلے بڑھنے بھی کسانے کو نظر انداز کریں دے اسا دا یہ پٹنا ہے جو تو سا جیلے پالیسی بڑھاؤ تو سا کسانے دے حقیقی نمیندیں گویچ بلاو انہیں دے کیا مسائل ہیں انہیں دے کیا مشکلات ہیں انہیں دے کیا مطالبات ہیں کسان شدہ منظم این وجہ کو لوگی کہیں شدہ کھیتی پاری جو بتا رہا ہے کیا حکم کار کرے سیاسی جماعتہ انہیں دے واستے نہیں الوے جا سیاسی جماعتہ ہمیشہ سارا ووٹ گھنے میں جن کسانے جا لیکن آپ نے منشور دستور دے اندر بھی لکھے دیں ٹھیک ہے بھئی ایسا کسانے کو اے ریلیف دیس ہو جیرے بھی یہ جو عمران صان کو دیکھیں دو جا سار ہر جلسے دو ہوتے ہیں پہلے کسان انگال کرنا صحیح گال ہر جلسے دو ہوتے ہیں ہون کسانے دو تے تشدد کی ریسی انہیں دے گول ہی چلائیے سارا کسان ایک شدید شہید تھی گئے یہ سر جتنے لوگ اپوزیشن ہی چھوڑے ہیں انہوں نے ہم دردی کرنے ہیں انہوں نے اپنے منشور دستور ہی چھوڑے ہیں مگر جلے اقتدار تھے ہیں ساکو بھول گئے ہیں سر ہونڈے کو نا ساکو کوئی ریلیف کرنے دے پائے انہیں سبسیڈی دے آئیلان کی تے تقریباً تیرہ عرب دے قریب سبسیڈی ہے خاد بیج سپریڈ ساکو دے ملینے تیرہ عرب دے بہن زیادہ ہے بڑے پیسے ہیں اچھا 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 کہ تسا ایک کمپنی گنا براہ راست کسان کو خاد بیج سپریڈ سستا کر کے دے تسا کوپن گھنو کوپن کسان چاہتی ہو دے کس ایک پائی ہو دے کہیں والے میں نے زراعت دے دفتر کہیں والے دے بینک کہیں والے کمپنی جڑی جاؤں دیئے مو بیل لیں کے وغیرہ وغیرہ ڈی اے پی یوریا سپریڈ یہ سارے ملٹی نیشن کمپنیان جنہیں دے مالکان کابینیچ بیٹھیں حکومتی بینچیں بیٹھیں اچھا اے ہے مافیا دا گٹ جوڑ حافظ صاحب اے نسو جری حالیت تحریک ہے تو اینہ زور شور اور اینہ کیا جنور مطالبات کیا ہیں نسول اللہ بھئی یہ ہے ساری جیڑی کانکیں ایسا کانکیں نے کوئی کہ میہربانی فرماؤ ساری کانک دا ریٹ بدھا دے ہو تو ساں روس جو کانک منگوا یہ پنج ویسا روپے مان پاکستان دا کسان ڈوہزار منگ دا کھڑے ہو میہربانی کرو دے ہو فی اے کڑ کتنا خرچہ ہے اچھا سوال ہے میں انہیں تو کالم وی لکھے سوچل میڈیا دوتے بھی آئے کہ جرہ پارا اے کڑ گندوم دا خرچہ ہے پنجہ ہزار کو لوگ انہیں ساٹھ ہزار بیا اچھا انہیں کھا دے بیجے ڈیزا لے دیگر خرچے ہیں سارے خرچے آسان جمع کار کے نے تقریباً پنجہ کھلو ساٹھ ہزار روپیاں بڑھ دے ہون پچھلے دو سال انہیں کانک دی جری پیداوارے پر رہے کار اوہ پہنٹری کھلو چالی مانے تو ساں انہیں کو ملٹیپلائی کرو چڑھون سا روپے دنال اوہ بمشکل پنجہ ہزار ساٹھ ہزار بڑھ دے تو برابر چھوٹ دے کسان سار کسان خسارے جویں دے ہونہ سا کیوں کانک پیدا کرے سوں جیرے لیے سا خسارے جویں دے کیوں پیدا کروں پچھے باروں کے جری منگوائی سے اوہ کتنے دیئے سار پنجھویسو روپے ماند دے آپ پاکستان مطلب ہے آپ نے بندے کھوں گھار دے بڑھ دے بندے کھنی اے پیچھے حکومت بیلی بڑھ اکھڑی ہے تو سار انہیں ویچ کمیشن مافیہ ہے انہیں ویچ تاجر لوگ ہیں جیرے سارے کسانے دا خون چوسی ہوئے نا اے ملٹی نیشن کمپنی آلے اے ملکنے سارے اے حکومت ہی بیٹھنے سارے جیری تفصیل تسانے سے نہیں کھڑے ہوئے تو بہنہ علار مہنگی حافظ ہے پیچھے کانک کی توازی سارے سار اے اگر ایمیں رہ گئے انہیں کسان کو توجہ نہ دیتی کسان کانک نہ رہ سی انہیں کونہ پنجھویسو دے منگوائی پاکستان دنیا دا پنجھوہ ملک کے گندوں پیدا کرانا انہیں نلائک حکمرانے دی نلائکی دی وجہ کرو اے ظلم تھینا پہ کسان نل اور اہمانہ لے وقتیں ہیں جو اگر انہیں کسان نلی جو رویہ رکھا جرہ انہیں رکھیا نا تاہ اے قوم بھی اے حکمران بھی سچی گالے تباہ و بربادی دھیانے دے گئے کھڑے نے سوشل میڈیا کو اتنی اویرنس یا این پاس رجان کیوں کہنے این چیز توجہ کیوں انہیں دوست تارے سوشل میڈیا دہ دہ دہو رہے تسان دوست ہیں کہنے میں اپیل کرنا اگر کسان رول گیا تاہ اے ملک رول ویسی اے ملک تباہ تھی ویسی کوئی سومالیا بڑھنے دیر نہ لگ سی سارے بوکھ مرسن جرہ کسان انہاج پیدا کریں دے سار جرہ بلے انہاج نے مسئلہ تھی چوری ڈکیتی جرائم ودوینن سارے یہ روٹی تا چکر میں تمام سوشل میڈیا دوستوں کو جرہ روٹی کھانے ہوئے جرہ کانک استعمال کرنے ہوئے آپ نے کسان کو وہی تک کہیں کسان ہو گئی ہے اگر جیری روٹی گھارج ماں بھینڈ پکاریں یہ انہی عزت کرنے ہوئے کہ انہیں حد دی روٹی کھانے بیٹھیں جائیں ہو گئی ہے انہی بھی عزت کرو مہربانی کرو کسان تحریک دا ساتھ رہو کسان دا ساتھ رہو انہیں حقوق واسطے آواز بلند کرو آپ نے شعوری صلاحیتیں کو کسان واسطے بروے کار گنو اور ساتھ ساتھ ہم سیاسی جماعتیں کو بھی آ دیں خدا دا خوف کرو اور انسان کو انسان سمجھو کسان شدہ کو انسان سمجھو جزا کرنا